شیطان کا سب سے طاقتور ہتھیار غورت ہے جس سے وہ غورت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور غورت کے ذریعے مرد کو بھی شوہر کے لیے بیوی کی تعریف اتنی مشکل ہے جیسے ننگے پاؤں کے توسر کرنا حالانکہ محبوبہ کی دن رات تعریف کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکتا خدا کبھی کسی کو کسی لاحاصل شخص کی چاہت میں نہ ڈالے بعض لوگوں کے الفاظ شفا ہوتے ہیں اس سے لوگ امید اور یقین حاصل کرتے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں محبت پھلاتے ہیں نفرتیں ختم کرتے ہیں جینا سکھاتے ہیں ایسے لوگ قسمت والوں کو ملتے ہیں جس میں غورت کا احترام نہ ہو مجھ سے وہ شخص ہم کا نام نہ ہو ویسے جن محبتوں کا غرور اللہ تعالیٰ توڑتا ہے ان محبتوں میں کتنی شدت ہوگی نا جان بوجھ کر دکھ دینے والوں سے انتہا کی نفرت ہو جائے تو ان کی سنہری باتوں سے بدبو آنے لگتی ہے مقفات عمل ایک دلاسہ ہے میں نے ہنستے ہوئے دیکھے ہیں اوروں کو رولانے والے اگر امید سے زیادہ خوبصورت بیوی مل جائے تو مرد کے اندر برطن دونے کی خواہش اپنے آپ آ جاتی ہے زندگی تو ہلکی پھلکی سی ہے بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے مرد عورت کی عزت نہیں کرتا اس کو توجہ اور محبت نہیں دیتا تو عورت نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہے پھر سب کہتے ہیں اس پر جین ہے یا کوئی کہتا ہے اس پر جادو ہوا ہے تعویز ہوا ہے عورت سے محبت نہ بھی کریں بس اسے انسان سمجھیں اس کی عزت کریں بدصورت رویہ خوبصورت چہرے کھا جاتے ہیں جب بھی آپ غلطی پر ہوں فوراں سے معذرت کر لیں اس سے سامنے والے کو کچھ ملے یا نہیں لیکن آپ اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے انتشار سے ضرور بچ جائیں گے اپنے احساسات کے تبدیل ہونے کا انتظار نہ کریں کہ وہ آپ کو ایکشن لینے پر مجبور کریں بلکہ آپ ایکشن لیں آپ کے احساسات خود بخود بدل جائیں گے چار الفاظ بندے کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں میں ہم میرا میرے پاس درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر ہونسلے الگ الگ ہیں کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے ہم سب کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ ہم کسی دوسرے کے لیے وقتی طور پر بہت اہم تو ہو سکتے ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہم جب یہ بات مان لے گے تو نفسیاتی عذیت کی ایک قسم سے چھٹکارہ پالیں گے کچھ لوگوں کو مشورے سے زیادہ سنے جانے کی ضرورت ہوتی ہے لہذا کوئی غم زدہ اپنے جذبات شیئر کرنا چاہے تو ہمیں سن لیا کریں غم ایک جذباتی درد ہے جو کہ ہمیں کسی ناکامی نقصان تکلیف یا بیچارگی کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے جو اس شخص اس کا شکار ہو وہ خود کو دوسروں سے الگ کر لیتا ہے ہر وہ عمل جو ہم کرتے ہیں اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ ہم جذباتی طور پر کیا محسوس کریں گے اپنی سوچ بدلیں اپنے رویے میں گرم جوشی لے آئیں اور محنت کرنا شروع کر دیں غصہ دوسروں کو جسمانی جبکہ آپ کو نفسیاتی نقصان پہنچاتا ہے